دوستو امیت کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اگست سے لے کر ستمبر تک آنے والی بیس بڑی فلموں کے بارے میں جو تھیٹر میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں ویڈیو کو مس مت کرنا اور آپ کی کونسی فیوریٹ فلم ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتانا چلیے دوستو بات کرتے ہیں ان فلموں کی اور ہمیں کہاں دم تھا جو کہ ایک ہندی لینگویج رومانٹک ڈراما فلم ہونے والی ہے فلم کی لیڈ کاش میں آپ کو اجے دیوگن دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ تبو اور جمی شیرگل دیکھنے کو مل جائیں گے اور فلم کا ٹریلر ریلیس کر دیا گیا ہے ٹریلر کافی زیادہ ایموشنل اور پرومیسنگ لگ رہا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو جلدی سے جا کر دیکھیں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو ٹریلر کیسا لگا اور دوستو بات کریں اس فلم کی ریلیس ڈیٹ کے بارے میں تو یہ فلم پہلے پانچ جولائی کو تھیٹرس میں ریلیس ہونے والی تھی بٹ پوشٹ پانٹ کر دی گئی اب یہ فلم دو اگست کو تھیٹرس میں ریلیس کی جائے گی نمبر دو پہ ہے ڈاول آئی سمارٹ تیلگو لینگویج کی یہ ایک مچ اویٹڈ فلم ہے اور یہ ایک ماس مسالہ ایکشن تریلر فلم ہونے والی ہے جس کی ریڈ میں آپ کو رام پوتھی نینی اور سنجے بابا دیکھنے کو مل جائیں گے اور سنجے بابا اس فلم میں آپ کو ویلن کی بھومکہ نباتے نظر آنے والے ہیں اور اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں پوری جگن ناثن اور یہ فلم سکول ہونے والی ہے 2019 میں آئی فلم آئی سمارٹ شنکر کی اور اس فلم کو کئی بار پوشٹ پانٹ کر دیا گیا ہے اور اب فائنلی اسے پندرہ اگست کو پین انڈیا ریلیس کیا جائے گا نمبر تین پر ہے ویدہ جو کہ ایک ہندی لینگویج ایکشن تریلر ماس مسالہ فلم ہونے والی ہے فلم کا تریلر ریلیس کر دیا گیا ہے اور تریلر کافی زیادہ پرومیسنگ لگ رہا ہے فلم کی لیڈ میں آپ کو جان ابراہیم تماننا بھاٹیا ابشیک بنرجی دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں نکھل اڈوانی اور اس فلم کو پہلے جولائی کے مہینے میں ریلیس کیا جانے والا تھا بٹ پوشٹ مانٹ کر کے اب یہ فلم پندرہ اگست کو تھیٹرز میں ریلیس کی جائے گی نمبر چار پر ہے اس تری ٹو جو کہ ایک ہندی لینگویج ہورر کمیڈی ڈراما فلم ہونے والی ہے فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں امر کاشک اور فلم سیکوال ہونے والی ہے 2018 میں آئی فلم اس تری کی فلم میں آپ کو پھر سے ایک بار شردہ کپور تماننا بھاٹیا راجکمار راو ورن دھوان پنکش ترپاٹھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس فلم کو پندرہ اگست کو تھیٹرز میں ریلیس کیا جائے گا نمبر پانچ پہ ہے سری پودھا شنی وارم جو کہ ایک تیلگو لینگویج ایکشن تریلر فلم ہونے والی ہے فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ویویک اتھریہ اور فلم میں آپ کو لیڈ کاشٹ میں نانی پریانکا موہن ایس جے سوریہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس فلم کا بجٹ ہونے والا ہے نبی کروڑ اور اس فلم کو 29 اگست کو تھیٹرز میں صرف تیلگو لینگویج میں ریلیس کیا جائے گا نمبر چھے پر ہے کھیل کھیل میں جو کہ ایک ہندی لینگویج ملٹی اسٹارر کمیٹی ڈراما فلم ہونے والی ہے فلم میں آپ کو اکشے کمار وانی کپور فردین خان تاپسی پننو جانی لیور ایمی ورک دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس فلم کو 15 اگست کو تھیٹرز میں ریلیس کیا جائے گا نمبر ساتھ پر ہے علج جانوی کپور اسٹارر یہ ایک ہندی لینگویج ملٹی ٹریلر ڈراما فلم ہونے والی ہے جانوی کپور کے علاوہ فلم میں روشن میتھیو گلشن دیویا عادل حسین دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس فلم کی کہانی ہونے والی ہے ایک آئی ایف ایس ادھکاری کی لائف کے اوپر جو ایک خطرناک سادش میں علج جاتا ہے وہ سادش کیا ہونے والی ہے وہ آپ کو اس فلم کو دیکھ کے پتہ لگے گا یہ فلم پہلے 5 جولائی کو ریلیس ہونے والی تھی بٹ پوشٹ پونٹ کر دی گئی اب یہ فلم دو اگست کو تھیٹرز میں ریلیس کی جائے گی نمبر آٹھ پہ ہے تھنگلان دوستو یہ ایک تمی لینگویج کی ہسٹاریکل ایکشن ایڈوینچر ڈراما فلم ہونے والی ہے اور فلم کی کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت ہونے والی ہے فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں پا رنجیت اور فلم کی لیڈ کاشٹ میں آپ کو وکرم مالوکا موہن اور پشوپتی دیکھنے کو مل جائیں گے پہلے اس فلم کو جون کے لاشٹ ویگ میں ریلیس کیا جانے والا تھا بٹ پوشٹ پونٹ کر کے اب یہ فلم پندرہ اگست کو تھیٹرز میں پین انڈیا ریلیس کی جائے گی نمبر نو پر ہے کسری ویر جو کہ ایک ہندی لینگویج ایکشن تریلر فلم ہونے والی ہے فلم کی جو کاشٹ ہے وہ کافی زیادہ بھینکر ہے فلم میں آپ کو سنیل سیٹھی ویویک اوبرائے ارون ایرانی دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس فلم کو 23 اگست 2014 کو ریلیس کیلئے پلین کیا جارہا ہے اگر یہ فلم پوشٹ پونٹ ہوتے ہیں تو یہ فلم آپ کو اکٹوبر کے مہینے میں دیکھنے کو ملے گی نمبر دس پر ہے It Ends With Us جو کہ ایک انگلیش لینگویج رومانٹک ڈراما فلم ہونے والی ہے فلم کی لیڈ کاشٹ میں آپ کو جیسٹین بلینڈونی جانی سالٹ اور بلیکی لیویلی دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس فلم کو 9 اگست کو تھیٹرز میں ریلیس کیا جائے گا نمبر گیارہ پر ہے مسٹر بچن جو کہ ایک تیلگو لینگویج کی ایکشن ماس مسالہ فلم ہونے والی ہے جس کی لیڈ میں روی تیجا بھاگے شیری بورسے اور رشمی کا مدانہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہ فلم ریمیک ہونے والی ہے اندھی فلم جس کا نام ہے ریڈ اور دوستو اس فلم کا ٹیزر ریلیس کر دیا گیا ہے ٹیزر کو کافی زیادہ پسند کیا جارہا ہے اور اس فلم کو ریلیس کیا جارہا ہے پندرہ اگست کو تھیٹرز میں نمبر بارہ پہ ہے ایو ویڈنگ سٹوری جو کہ ایک سوپر نیچرل ہورر ڈراما فلم ہونے والی ہے فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ابھی نہ ہو اور فلم کی لیڈ کاشٹ میں آپ کو ویب ہو مکتی موہن مونکہ چودری لکھ شویر سنگھ سرن دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہ فلم تیس اگست کو تھیٹرز میں ریلیس کی جائے گی اب دوستو بات کرے ستمبر کے مہینے میں آنے والی فلموں کی تو نمبر ایک پہ ہے ایمرجنسی جو کہ ایک ہندی لینگویج ملٹی اسٹارر بائیگرافیکل ہسٹوریکل پولٹیکل ڈراما فلم ہونے والی ہے فلم کی لیڈ کاشٹ میں آپ کو کنگنا رناوت دیکھنے کو مل جائیں گی کنگنا رناوت اس فلم میں آپ کو اندرہ گاندی کی بھونکہ نواتیں نجن آنے والی ہیں کنگنا رناوت کے علاوہ فلم میں ستیس کاشک مہمہ چودری بھومی کا چاولہ اور انپم کھیر دیکھنے کو مل جائیں گے اور فلم کی کہانی ہونے والی ہے انیس سو پچھتر سے لے کے انیس سو ستتر کے وہ ایمرجنسی پیریڈ کی جو اندرہ گاندی دوارہ ڈکلیئر کیا گیا تھا اور اس سمیں کیا کیا دکھتے آئی تھی یہی سب اس فلم میں دکھایا جائے گا اور اس فلم کو 6 ستمبر کو ریلیس کیا جائے گا ہندی کے ساتھ ساتھ تمیل اور تیلگل لینگویج میں نمبر دو پہدا باکنگم مرڈرز جو کہ ایک ہندی لینگویج مشٹری تھریلر ڈراما فلم ہونے والی ہے فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ہنسل مہتا اور فلم کی لیڈ کاشٹ میں آپ کو کرینا کپور خان دیکھنے کو مل جائیں گی راجویر برار رکو نہار دیکھنے کو مل جائیں گی اور فلم کی کہانی ہونے والی ہے ایک دکھت پولیس کرمی کی جو ہتیا کے کارن اپنے بچے کو کھو دیتی ہے اور دوسرے شہر چلی جاتی ہے اور وہاں اسے ایک لاپتہ بچے کے لاپتہ ہونے کی جانچ کرنے کے کام کو سانف دیا جاتا ہے کیا وہ اس بچے کو ڈونڈ پائے گی یہ تو فلم دیکھ کے ہی پتہ لگے گا اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کو تیرہ ستمبر کو تھیٹرس میں جانا ہوگا اور اس فلم کو ہندی اور انگلیش لینگویج میں ریلیس کیا جائے گا نمبر تین پہ ہے لکی بھاسکر جو ایک ملیالم لینگویج کی موسٹ اویٹڈ فلم ہے یہ ایک ڈراما فلم ہے جس کی لیڈ میں آپ کو دلکر سلمان دیکھنے کو مل جائیں گے آیان سوہن اور مناکشی چودری دیکھنے کو مل جائیں گی اور فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں وینکی اٹلوری اور اس فلم کو ساتھ ستمبر کو تھیٹرس میں ریلیس کیا جائے گا یہ کنوڑی مطلبہ نمبر چار پہ ہے بیروج ملیالم لینگویج کی یہ ایک اپکمنگ فینٹسی تریلر فلم ہونے والی ہے اور فلم کی لیڈ کاشٹ میں آپ کو موہن لال پرثوی راہ سکمرن کومل شرما اور سارا ویگا دیکھنے کو مل جائیں گے اور فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں خود ہی مولا موہن لال اور یہ فلم موہن لال کی پہلی ڈائریکشنل فلم ہونے والی ہے اور فلم بیشت ہونے والی ہے ایک نوول جس کا نام تھا بیروج گارجیون آف دا گاما ٹریزر اور اس فلم کو بارہ ستمبر کو ریلیز کے لیے پلان کیا گیا ہے نمبر پانچ پہ ہے دیورہ پارٹ ون جونئر اینٹی آر کی یہ ایک موسٹ اویٹڈ تیلگو لینگویج ایکشن ڈراما فلم ہونے والی ہے اور ایکشن کافی زیادہ دیکھنے کو ملنے والا ہے جونئر اینٹی آر کے علاوہ فلم میں آپ کو جانوی کپور سیفلی خان دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس فلم کو تین سو کروڑ کے بجٹ میں بنایا جا رہا ہے اور اس فلم کو دھو باغوں میں ریلیز کیا جائے گا دیورہ پارٹ ون آپ کو ستائیس ستمبر کو ریلیز ہوتی ہوئی نظر آنے والی ہے اور اچھی بات ہے کہ اسے پین انڈیا ریلیز کیا جائے گا تو آپ کو اس فلم کا کتنا زیادہ بیٹا ہمیں کمنڈ باکس میں جرور بتائیے گا نمبر چھے پہ ہے ارداز سربت دے پلے دی جو کہ ایک پنجابی لینگویج ڈراما فلم ہونے والی ہے اور فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں خود ہی کپی گرے وال اور فلم کی لیڈ کاشٹ میں آپ کو کپی گرے والا گرپریت کگی جیسمن بھسین اور پرنس کنول جی سنگھ دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس فلم کو 13 ستمبر کو ریلیز کیا جائے گا ورلڈ وائلڈ تھیئٹرز میں نمبر ساتھ پہ ہے جان ابھی باقی ہے جو کہ ایک ہندی لینگویج رومانٹک ڈراما فلم ہونے والی ہے پانڈے بری جندر کالا اور پرتکہ جوہان دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس فلم کو 20 ستمبر کو تھیئٹرز میں ریلیز کیا جائے گا نمبر نو پہ ہے ٹرانس پارمرز ون جو کہ ایک اینیمیٹڈ ایکشن تھریلر سائنس فکشن فلم ہونے والی ہے فلم کی لیڈ کاشٹ میں آپ کو کرس ہیمس وارت دیکھنے کو مل جائیں گے اور فلم بیشت ہونے والی ہیس برو ٹرانس پارمرز ٹوائل لائن کے اوپر اور اس فلم کو 20 ستمبر کو تھیئٹرز میں ریلیز کیا جائے گا دوستو آپ کو ان فلموں میں سے کن کن فلموں کا سب سے زیادہ انتجارہ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو کریے لائک چینل کو کر لیجے سسکرائب ایسے مجھے دار اپڈیٹس کے لیے اور دوستو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا جلدی سے ویڈیو کو کر دیئے شیئر چلیے دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیر تھانکیو فور چک